ایسے جیسے بادلوں میں سے چاند نکلا جب آہ سے تیس سال پہلے شارو خان نے فلم دیوانہ میں اپنے عاشقی بھرے انداز میں یہ ڈائیلوگ بولا تھا تو پوری دنیا ان کی دیوانگی ہو گئی تھی فلم کا گانا ایسی دیوانگی دیکھی نہیں کہیں بہت پسند کیا گیا اس فلم میں آوارہ عاشق کا رول پلے کرنے والے لڑکے کی خصوصت میں کرونوں لوگوں کا پیار لکھا تھا یہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس فلم میں ان کے سٹائل ان کے سمائل اور ان کے دیوانے پر نے ہر کسی کو سچ میں ان کا دیوانہ بنا دیا تھا اس لڑکے کو آڈینس سے اتنا بیار ملا کہ وہ بولی وڈ کا بادشاہ بن گیا دوستوں فلم دیوانہ نے رات و رات شارو خان کو ایک سٹار بنا دیا تھا اس فلم کو ہی شارو کی فرس بولی وڈ مووی مانا جاتا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے 1991 میں شارو خان نے دیوانہ سے پہلے فلم دل آشنا ہے کو سائن کیا تھا اس فلم ریلیز میں دیری کی وجہ سے دیوانہ پہلے ریلیز ہوئی شارو خان کے فلموں میں آنے کے ڈریم کو پورا کرنے میں بولی وڈ کی ڈریم گرل ہیما مالینی کا امپورٹنٹ رول ہے اپنے فلمی کریئر کے تیس سال کمپلیٹ ہونے پر شارو خان نے خود یہ بات اپنے فینس کے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر کی تھی ہیما مالینی کے سپورٹ سہی کنگ خان کا بولی وڈ کریئر سٹارٹ ہو پایا تھا ہیما مالینی ان کی ایکٹنگ کو پسند کر دی تھی انہوں نے شارو خان کو ان کی فرس فلم دل آشنا کے لیے کاسٹ کیا تھا یہ فلم ہیما مالینی کی ڈیریکٹوریل ڈیبیو فلم تھی جب کنگ خان ہیما مالینی کے بنگلے پر فلم کی شوٹنگ کے لیے پہنچے تھے تو اس وقت وہ تھوڑا نروس تھے تب ہیما مالینی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ یہ فلم اچھی طریقے سے کر پائیں گے یقین کی کر سکتے ہیں اور انہی کی انسپریشن سے وہ اپنی فرس فلم کی شوٹنگ اچھے سے ختم کر پائے تھے ہیما مالینی نے شارو خان کو کہا تھا کہ ان کی ناک بہت اچھی ہے اور اسی وجہ سے انہیں یہ فلم ملی ہے شارو خان کو اپنی ناک پسند نہیں دی اپنی ناک کے لیے ڈریم گرل سے کمپلیمنٹ ملنا شارو خان کے لیے اس وقت بہت بڑی بات تھی ڈریم گرل نے جب ان کی تعریف کی تو انہیں ایک پل کو تو لگا تھا کہ کہیں یہ ڈریم تو نہیں لیکن یہ سچ تھا اگر ہیما مالینی نے انہیں اس فلم میں بریٹ نہیں دیا ہوتا تو شاید شارو کبھی اتنے بڑے سپر اسٹار نہیں بن پاتے کنگ خان خود اس بات کو کئی بار ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ان کے سٹرگلنگ ڈیز میں ہیما مالینی نے انہیں بہت سپورٹ کیا تھا دل آشنا ہے فلم بابری مسجد کے ویواد کے کارن 18 دسمبر کو ریلیز نہیں ہو پائی تھی اور اسی وجہ سے دیوانہ ان کی بولی ووڈ فوس فلم بنی دل آشنا ہے فلم دو ویک لیٹ ریلیز کی گئی تھی شاروکو ہیما مالینی نے اپنے فلم میں بریٹس ضرور دیا تھا لیکن ان کے لمبے بال اور بولنے کا اسٹائل انہیں بلکل بھی پسند نہیں تھا لیکن بعد میں ان کی یہی ہیئر اسٹائل کافی پاپلر ہوئی اور ان کے کئی فیس نے ان کے ہیئر اسٹائل کو فالو بھی کیا فلم دل آشنا ہے ایک رومانٹک ڈراما فلم تھی جس میں شاروک نے دیویا بھار دی جی تیندر میتھون چکرورتی ٹیمپل کپاڑیا امرتہ سنگھ اور سونو والیا کے ساتھ سکرین شیئر کی تھی سن 1992 میں آئی فلم دیوانہ شاروکی فوس فلم مانی جاتی ہے اس فلم کو راج کور نے ڈائریکٹ کیا تھا اس فلم کا سنگ کوئی نہ کوئی جاہیے پیار کرنے والا کافی فیموس ہوا تھا اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر بائیک چلاتے ہوئے اس فلم میں نظر آنے والا یہ سمپل سا لڑکا ایک دن پوری انڈسٹری پر راج کرے گا فلم دیوانہ کی ریلیز کے بعد شاروک خان نے اپنے ایکٹنگ کریئر میں پیچھے مل کر کبھی نہیں دیکھا ایس آر کے کیپ بولیوڈ ڈیبیو کے پیچھے بھی ایک دلچسپ قصہ ہے پچیس ماہی انیس سو بانوے میں شاروک خان کی پہلے فلم دیوانہ ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں شاروک خان لیڈ رول میں نہیں تھے بلکہ ایک سائیڈ ایکٹر تھے فلم میں دیویا بھارتی اور رشی کپور مین رول میں تھے شاروک خان نے جو رول پلی کیا وہ پہلے ایکٹر ارمان کوہلی کو آفر کیا گیا تھا انہوں نے فلم سائن بھی کر لی دیویا بھارتی اور ارمان کا فلم کے لیے پوسٹر شوٹ بھی ہو گیا تھا لیکن ایک اور شوٹنگ شیڈول ہونے کے قارن ارمان کوہلی نے یہ فلم چھوڑ دی بعد میں ارمان کوہلی کا رول شاروک خان کو آفر ہوا سال دوہزار سولہ میں اپنے ایک انٹرویو میں خود شاروک خان نے کہا تھا مجھے بولیوڈ میں اینٹری دلانے میں ایکٹر ارمان کوہلی کا بہت بڑا رول ہے میرے پاس آج بھی دیویا بھارتی اور ارمان کوہلی والا پوسٹر رکھا ہوا ہے اگر ارمان یہ فلم نہیں چھوڑتے تو شاید ہی مجھے لوگوں کا اتنا پیار مل پاتا ہے فلم دیوانہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں شاروک نے بتایا تھا کہ فلم میں انہیں اپنا کام پسند نہیں آیا تھا انہوں نے اس فلم میں کافی زیادہ اوور ایکٹنگ کی تھی فلم ہٹ ہوئی تھی لیکن اس کی سکسیس کا کریڈٹ جب انہوں نے اسکرین پر خود کو دیکھا تھا تو وہ حیران رہ گئے تھے انہیں خود کی پرفومنس بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی ان کا ماننا تھا کہ ان کا چہرہ فریش تھا اور اسی وجہ سے لوگوں نے انہیں پسند کیا وہ اس فلم میں اپنی پرفومنس کو یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی دوبارہ اس طرح کی پرفومنس ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس فلم میں شاروک اور دیویا کی آن سکرین کیمسٹری کو آڈینس نے خوب پسند کیا تھا اس فلم کے بعد ہی شاروک خان کو ایک رومانٹک ایکٹر کے روپ میں پسند کیا جانے لگا اس فلم میں ان کا رول سائیڈ ایکٹر کا تھا لیکن ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے انہیں کافی پسند کیا گیا ان کے چاکلیٹی لک کی لڑکیاں دیوانی ہو گئی تھی اپنی پہلی فلم سے شاروک خان نے اپنے ایکٹنگ لکس اور انداز سے آڈینس کو اپنا فین بنا لیا تھا یہ فلم باکس آفیس پر پمپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور اس سال کی دوسری سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی تھی یہ فلم 50 ویکس تک تھیٹرز میں لگی رہی اور اسے 5 فلم فیر آوارڈ بھی ملے یہ دیویا بھارتی کی بھی ڈیبیو فلم تھی اس سے پہلے دیویا بھارتی تیلگو فلموں میں کام کر دی تھی اس فلم کے لیے شاروک اور دیویا دونوں کو فلم فیر کا بیسٹ ڈیبیو آوارڈ ملا تھا شاروک خان نے اپنے کریئر کے شروعاتی دنوں کے بارے میں بات کی تھی انہیں پہلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصہ آتا تھا اس شو میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک رات جیل میں بھی بتانی پڑی تھی ایک میکزین نے شاروک کے انگینز کچھ غلط پبلش کر دیا تھا اس سے ناراض ہو کر شاروک نے اس میکزین کے آفیس میں جا کر ہنگامہ مچا دیا میکزین کے آنر نے شاروک خان کے اوپر پولس کمپلینٹ کر دی آفیس میں ہنگامہ کرنے کے بعد شاروک خان اپنے فلم کی شوٹنگ پر چلے گئے سیٹ پر پولس انہیں ارسٹ کرنے کے لیے پہنچیں تو شروع میں ہی انہیں لگا کہ وہ فینز ہیں بعد میں انہوں نے پتا چلا کہ پولس انہیں ارسٹ کرنے کے لیے آئی تھی اس دن شاروک خان نے پہلی بار جیل کو اندر سے دیکھا تھا انہیں اپنا پورا ایک دن جیل میں بتانا پڑا تھا فلم دیوانہ کے بعد شاروک خان کا ایکٹنگ کریئر پٹری پر آ گیا تھا دیوانہ کے بعد انہوں نے چمتکار، دل، راجو بن گیا جنٹلمن، بازی کر، انجام دل والے دلانیاں لے جائیں گے انگلیش بابو دیسی میم دل تو پاگل ہے، یس باز ہر دل جو پیار کرے گا کل ہو نہ ہو، کوئلہ کبھی خوشی کبھی غم جیسی کئی ہٹ فلموں میں کام کیا شاروک خان کی ایک بڑی عجیب عادت ہے کہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے دراصل شاروک خان کو ہر روز آئرن کیے ہوئے نائٹ ڈریس پہن کر ہی سونا پسند ہے اپنے اس عادت پر احسار کے کا کہنا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ سپنے میں وہ کس سے ملنے والے ہیں اس لیے وہ ہمیشہ اچھے کپڑے پہن کر ہی سوتے ہیں شاروک خان فلم جوش میں سنگنگ بھی ٹرائی کر چکے ہیں انہوں نے فلم کا سانگ اب ان بولا تو میری لائلہ خود ہی گایا تھا کہ ان خان کو جینز کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے ان کے پاس پندرہ سو سے بھی زیادہ جینز ہیں شاروک خان کو کھانا کھاتے سمیں پکچرز کلک کرنا بلکل نہیں پسند ہے اور وہ ویڈیو گیم اور گیجٹس کے لیے کریزی ہیں اپنے بنگلے منت میں انہوں نے گیمنگ کے لیے اسپیشل فلور بنایا ہے جس میں بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر کئی کمپٹیشن آرگنائز کرتے ہیں اب تک آپ نے شاروک خان کی ایکٹنگ، سنگنگ اور ان کی ہٹ فلموں کے بارے میں جانا ہے اب ہم جانیں گے کہ کیسے کنگ خان کنگ آف رومانس بنے شکریہ شکریہ